وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمَحَجَّلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَخْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ الْعَيُمْكِ اما بعد حضرت رئیس الجامعہ متاظر لهم العالم حضرات صحابت اکرام معزز حاضرین اور حاضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات کافی دیر سے اس تقریب میں خریف ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو وقت اس تقریب میں شرکت کا گزرا ہے وہ یقیناً آپ حضرات کے لیے روح پر ور ہوا ہوگا اب وقت خاصا ہو چکا ہے اور اب کھانے کا بھی انتظام ہے تو میں آپ کے صبر و برداشت کا زیادہ اکتہان لینا نہیں چاہتا لیکن بہت استثار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حیرہ فاؤنڈیشن سکول جس کی حفظ قرآن کی تقریب میں آج ہم اور آپ شریک ہیں اس کا پس منظر کیا ہے یہ بات حضرت رئیس الجامعہ مفتیادت پاکستان حضرت مولان مختیوہ مدرفی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم نے مختلف رشستوں میں اور مختلف مواقع پر دہرائی اور مجھے بھی اپنے والد ماجد ربداللالہ کی یہ بات کئی جگہ سنانے کی توفیق ہوئی کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سن رہو نے ایک موقع پر ایک جلسے عام سے کرتے ہوئے یہ بات اشارت فرمائی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں در حقیقت ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہے پاکستان بننے سے پہلے تین بڑے نظام تعلیم ہندوستان کے اندر معروض تھے ایک دارالوم دیوبند کا نظام تعلیم ایک مسلم ایورسٹی علیگرد کا نظام تعلیم اور دوسرے دارالوم ندوت العلماء کا نظام تعلیم حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سن رہو نے انشاءت فرمایا تھا اور یہ تقریبا انیس سو پچاس سی جاون کی بات ہوگی یہ فرمایا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد در حقیقت نہ ہمیں علیگرد کی ضرورت ہے نہ ندوے کی ضرورت ہے نہ دیوبند کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں ایک تیسرے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو ہمارے اسلاف کی تاریخ سے مربوط چلا بظاہر سننے والوں کو یہ بات بڑی تاجبخیز معلوم ہوتی تھی کہ ایک دارالوم دیوبند کا مفتی آدم اور دارالوم دیوبند کا ایک ثبوت یہ کہے کہ ہمیں پاکستان میں دیوبند کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہے یہ تین نظام تعلیم جو انڈیا میں رائٹ سے ان کے بارے میں اکبر الابادی مربوم نے یہ تفسرہ کیا تھا کہ فکرِ ندوہ ہے دوانے ہوش مند قلبِ یقضا ہے مثالِ دیوبند قلبِ یقضا ہے مثالِ دیوبند اور ندوہ ہے دوانے ہوش مند اب علی گرڑ کی بھی تم تمثیل لو ایک بعضت بیٹ تم اس کو کہو تو اس نے تینوں نظام تعلیم پر اس طرح تفسرہ کیا حضرتِ مالدِ مالدِ قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات رشاد فرمائی وہ درحقیقت ایک بہت گہری بات ہے اور اسی کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہمارے ہاں بڑی عظیم غلط فرمیاں پیدا ہوئی یہ جو تین ننابِ تعلیم اندوستان کے اندر جاری تھے وہ درحقیقت فطری نہیں تھے یہ انگریز کے لائے ہوئے نظام کا ایک نتیجہ تھے انگریز کے لائے ہوئی سادشوں کا ایک رد عادل تھا ورنہ اس سے پہلے اگر آپ صدیوں کے نظامِ تعلیم مسلمانوں کے صدیوں کے نظامِ تعلیم پر بھور کریں اور اس کو دیکھیں تو اس میں نظر آئے گا کہ وہاں مدرسے اور اسکول کی کوئی تفریق نہیں ملے گیا وہاں شروع سے لے کر اور اس تعمار کے زمانے تک مسلسل یہ صورتحال نہیں ہے کہ مدارس یا جامعات جو پائم ہوتے تھے وہ بیت وقت دینی تعلیم بھی دیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو اصلی علوم کہا جاتا ہے ان کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور صورتحال یہ تھی کہ جو شریعت نے جو بات مقرر کی ہے کہ عالم بننا ہر ایک آدمی کے لئے فرضِ عین نہیں عالم پتنا فرضِ کفایہ ہے یعنی اگر ضرورت کے مطابق کسی بستی میں کسی ملک میں علماء ہو جائے تو باقی سب لوگوں کی طرف سے فریضہ آدھا ہو جاتا ہے لیکن دین کی بنیادی معلومات حاصل کرنا یہ فرضِ عین یہ ہر انسان کے ذمہ پر ہے تو اس مدارس کا نظام یہ تھا کہ اس میں فرضِ عین کی تعلیم بلا امتیاز ہر شخص کو دی جاتی تھی ہر شخص اس کو حاصل کرتا تھا مسلمان ہوتا تھا البتہ جس کو اختصاص حاصل کرنا ہو علم دین کے اندر وہ اس کے لئے الگ بواقع تھے اور جو کسی اصلی علم کے اندر اختصاص حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے بواقع الگ تھے ابھی پچھلے دنوں میں گزتہ سال اور میرے برادرِ معلوم حضرت مفتی محمد رفی صاحب دعمل برکاتہ ہوں ابھی پچھلے سال ابھی تن بہینے پہلے ہم مراکش میں تھے اور میں نے پچھلے سال دیکھا تھا اور حضرت نے اس سال اس کی تیارت کی ہے مراکش آج جس ملک کو کہا جاتا ہے جس کو اگردی میں مراکو کہتے ہیں اور عربی میں اس کو المغرق کہا جاتا ہے اور اس کا ایک شہر ہے جس کا نام مراکش اس مراکش شہر میں مراکش ہے اور دوسرا شہر ہے جس کا نام فاس فاس کے شہر میں میں مچھلے سال گیا تھا اور اس سال حضرت بھی تشریف لے گئے تھے وہاں جامعت القربیین ایک جامعہ آج تک کام کر رہی ہے اور یہ جامعت القربیین اگر ہم اسلامی تاریخ کی مشہور اسلامی جامعات کا جائزہ لیں تو چار دنیا دی اسلامی جامعات ہماری تاریخ میں نظر آتی ہے ان میں سب سے پہلی جامعہ القربیین ہے دوسری جامعہ تونس کی جامعہ زیتونہ ہے تیسری مصر کے جامعہ الہذر ہے جامعہ الہذر ہے اور چوتھے تاریخ جو بڑھ تاریخی ترکیب یوں جل دی اس میں سب سے پہلی اگر ہماری تاریخ جامعہ تاریخ قربیین جو فاس کے اندر قائم ہوئی وہ تیسری صدی ہیدری کی اگر ہماری تاریخ اور اس تیسری صدی کی اگر ہماری تاریخ کے بارے میں اس کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور ابھی تک اس کی کوئی تردید میرے سامنے نہیں آئی کہ یہ صرف عالم اسلام ہی کی نہیں بلکہ دنیا کے قدیم کریم وہوں سٹھی ساری دنیا کی کیا معنی کہ اس وقت جامعہ قربیین کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے تھے ان علوم کے ان علوم میں اسلامی علوم تفصیل حدیث وقہ اور اس کے ساتھ ساتھ طب ریاضی فلکیات سارے سارے جو یہ کو آج افری علوم کہا جاتا ہے وہ سارے علوم پڑھائے جاتے تھے ابن خلدون نے وہاں درست دیا ابن رشد نے وہاں درست دیا قاضی آیان نے وہاں درست دیا اور ایک لطبیل فیرست ہے ہمارے اسلام کی جنہوں نے وہاں پر درست دیا اور انہیں کہیں آج بھی محفوظ ہیں کہ یہ یہ جگہ وہ ہے جہاں ابن خلدون درست دیا کرتے تھے یہ جگہ ہے جہاں ابن رشد درست دیا کرتے تھے یہ جگہ ہے جہاں قاضی آیان نے درست دیا ہے جہاں ابن عربی مالکی نے درست دیا ہے وہ پوری محفوظ ہے دنیا سے قدیم ترین نیورسٹی یعنی اس لحاظ سے کہ مدارس تو چھوٹے چھوٹے حق کا ہوں گے لیکن جانت القربین ایک نیورسٹی کے حقے کرتی تھی جس میں تمام تمام اصری دینی اور دنیاوی علوم بڑھائے جاتے تھے اور اس میں آج بھی وہاں پر جو اس زمانے کے تیسری صدی اور چوتری صدی کے جو سائنٹیفک ایجادات ہیں ان کے نمونے رکھ جگوے کہ اس زمانے میں اسی جانت القربین سے لوگوں نے جو ایجادات کی ہیں گھڑی کی اور گھڑی وغیرہ کی اس کے ایجادات کے نمونے بھی وہاں پر بوجود ہیں تو تیسری ستی ہجری چار تصور کیجئے تیسری ستی ہجری کی ریو سٹی ہے اور اس میں اسلامی علوم کے بادشاہ بھی وہاں پر وہاں سے پیدا ہوئے اور وہی سے ابن رشت فلسفی بھی وہاں سے پیدا ہوا اور وہی سے بڑے بڑے سائنٹان بھی پیدا ہوئے تو ہوتا کیا تھا کہ فرس این جتنا علم ہے وہ تو سب کو اکھٹا دیا جاتا تھا اور اس کے بعد اگر کسی کو علم دین کے طرف سے ساتھ حاصل کرتا ہے تو وہ علم دین کی کلاسوں میں اسی جانت القربیجین میں وہاں پڑھے گا اور اسی میں اگر کوئی ریاضی پڑھانے والا ہے تو وہ ریاضی بھی وہاں پڑھا رہا ہوگا طب پڑھانے والا ہے تو طب بھی وہاں پڑھا رہا ہوگا یہ سارا کے سارا نظام اس طرح چلا جانت القربیجین اسی طرح چلی جانت زیدونہ اسی طرح چلی جانت القربیجین اسی طرح چلی یہ تینوں یورسٹیاں ہمارے قدیم ماضی کی یورسٹیاں ہیں جن کے اندر اس طرح تعلیم دیگئے کہ دونوں چیزیں اس طرح اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر قاضی آیات رحمت اللہ علیہ جو حدیث اور سنت کے امام ہیں ان کا حلیہ دیکھ لیجئے اور ابن خلیدون جو فلسفہ تاریخ کے امام ہیں ان کا حلیہ دیکھ لیجئے دونوں دیکھنے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کہ یہ دین کا علیہ اور یہ دنیا کا علیہ ان کا حریہ ان کا لباس ان کی ثقافت ان کا طرح زندگی ان کا طرح کلام وہ سب یقصان ہیں آپ اگر اٹھا کر دیکھیں ہمارے جو مشہور سائن دنگ گذرے ہیں فرابی اور ابن رشد اور ابو راہان بیرونی ان سب کا حلیہ دیکھ لیجئے اور جو محدثین اور مفسرین اور فقام پیدا ہوئے ان کا حلیہ دیکھ لیجئے دونوں کا حلیہ ایک دیسہ گوڑ رائے اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھتے ہیں اگر ان کو نماز کے مسائل معلوم ہیں ان کو بھی معلوم ہیں اب ان کو روزے مسائل معلوم ہیں ان کو بھی معلوم ہیں تو بنیادی بنیادی اسلامی تعلیمات جو ہر انسان کے دن میں فرد حین ہے وہ ہر انسان جانتا تھا اور اس یونرسٹی کے اندر پڑھائے جانتا تفریق یہاں سے پیدا ہوئی کہ انگریز نے آ کر ایک ایسا نظام تعلیم جانے کی اب قائدہ سالسٹی کہ جس سے دین کو دیس نکال نے دیا اس وقت ہمارے اکادرین مجبور ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے دین کے تحفظ کے لیے کم از کم جو فرد جفایہ ہے اس کا تحفظ کر کے انہیں تعلیم جوبن تائم کیا جس نے الحمدللہ وہ خدمات جن کی تعریف ملنی مشکل لیکن یہ ایک مجبوری اصل حقیقت وہ تھی جو جامعہ قربیین میں تھی جو جامعہ دیتونہ میں تھی جو جامعہ افر کے ابتدائی دور میں تھی اصل حقیقت تو اگر پاکستان صحیح معنی میں اسلامی ریاضت بنتا اور صحیح معنی میں اس کے اندر اسلامی احکام کا نفاظ ہوتا تو پھر اس صورت میں ہمیں بقول حضرت والد ملعجی رحمد اللہ کے نہ علیگر کی ضرورت تھی نہ ندوے کی ضرورت تھی نہ دارون دیون کی ضرورت ہمیں چاہنے قربیین کی ضرورت تھی ہمیں چاہنے زیتونہ کی ضرورت اور ایسی ملعجی ضرورت تھی جس میں سارے کے سارے بلو بکتے پڑھائے دائیں اور سب دین کے رنگ میں رنگ ہوئے چاہے وہ انجینر ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے کسی شوم زندگی سے وابستہ ہو وہ دین کے رنگ میں رنگ ہوا لیکن ہمیں ایک گرچی بھی تم تمثیل لو ایک معذرت پیٹ تم اس کو کہو صرف پیٹ بھرنے کا ایک راستہ نکال لے نظام تعلیم لائے گیا اور اس کے نتیجہ میں جو مسلمانوں کی پوری تاریخ تھی جو پورا برسہ تھا اس کو تباہ کر دیا گیا نتیجہ یہ کہ آج زبردست تو فرق واقع ہوئے اس نئے نظام تعلیم کے دریئے ایک طرف تو یہ کہ جو نظام تعلیم سے میدہ ہو رہا ہے اس کو دین کے فرض این کبھی بتانے کیا ہے اس کو بتانے وہ نہیں جانتے دوسرے اس کے اوپر افکار مسلط کر دیا گئے کہ اگر عقل اور ترقی چاہتے ہو تو اس میں مغرب کی طرف دیکھنا ہوگا تیسے اس کی ثقافت بدل دی گئی اس کا اس کے ذہن میں یہ بات مچھا دی گئی کہ اگر ترقی چاہتے ہو اس دنیا کے اندر تو صرف مغربی افکار میں ملے گی مغربی ماحول میں ملے گی مغربی انداز ملے گی اور افسوس یہ ہے کہ اس نئے نظام تعلیم سے جو لوگ گریز ویٹ یا ڈاکٹر یا پروفیسر بن کر پیدا ہوتے ہیں وہ ہم جیسے تعلیم پر تو روز تسکیت کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اضطحاد کے دروازہ بند کر دی یہ اضطحاد نہیں لیکن اضطحاد فقہ پرانہ سنت اور فقہ کے اندر اضطحاد تو ایک بڑی عظیم چیز تھی لیکن ایک ایسے چیز ہے جس اضطحاد کا دروازہ جس میں چاروں طرف چوپٹ کھلا ہوا تھا وہ تھی سائنس وہ تھی تکنالوجی وہ تھی ریاضی وہ تھی علوم اثریہ اس میں تو آپ کو کسی نے اضطحاد دروازہ بزنی کیا تھا آپ علیگر کے نظام تعلیم کے ذریعے اور اس نئے نظام تعلیم کے ذریعے آپ نے کیوں ایسے مجھلی پیدا نہیں کیے جو مغرب کے سائنس دانوں کا مقابلہ کر ہی اس میں ایسے کیوں مجھلی پیدا نہیں کیے جو استحاد کر کے طب میں نئے راستے نکالتے جو فلکیان میں نئے راستے نکالتے تو استحاد کا دروازہ جہاں چوبٹ کھلا تھا وہاں آپ نے کوئی استحاد کیا نہیں اور جہاں قرآن و سنت کی پاوت دیا قرآن و سنت کے حدود کے اندر اگر استحاد کرنا ہوتا ہے وہاں آپ کوئی شکایت ہے مرنہ یہ بتائیے کہ علماء اکرام کی ویسے سنت اپنی جگہ ہیں لیکن یہ کیا بات ہے کہ علماء اکرام کی طرف سے کوئی سائنزہ نہیں پیدا ہوا کوئی ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا کوئی نئے جہاد نہیں ہوئی تو یہ علماء اکرام اس کا پاس کیا جواب بندہ خدا یہ سوال تو آپ اپنے آپ سے کرتے کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر آیا کوئی ایسا مجھ تحید پیدا ہوا جو نشنے گل نہیں ایزاد کی ہو لیکن وہاں تو جرواز ازتحاد کی اس طرح بند ہے کہ جو انگریز نے کہہ دیا یا مغرب نے کہہ دیا بس وہ نظریہ ہے اس نے جو دوا بتا دی وہ دوا ہے اس نے کسی چیز کو کہہ دیا کہ صحیح کے لئے مزر ہے اندے کی ذردی سالہ سال سے اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ کولیسٹول پیدا کرتی ہے اور امراض قلب کے اندر مزر ہوتی ہے لیکن آدھ اس آنے خر آپ سے یہ رہے اور اس میں کوئی تحقیق کا راستہ نہیں اور جو قرآن اور سنت کی بات ہے اس میں اجتحاد کا مطالبہ ہے تو یہ ذہنی غلامی کا نظام ہے جس نے ہمیں اس نتیجے تک بات جایا دوسرا یہ کہ تصورات بدل دی تصور پہلے علم کا تصور ایک معزز جیس تھی جس تحت اگر معیشت معاشی فوائد بھی آسل ہو جائے تو سانوی احسل لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا علم کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے علم کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جیس پیسے نکل واضح ہو تمہارا علم اس وقت آرامد ہے جب تم لوگوں سے زیادہ 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 کیسے کباز ہو ہر شخص کا جو آگ آپ دیکھو جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اور ریجویشن کر رہے ہیں ماسٹر ڈگریہ لے رہے ہیں پی ایس ڈی کی ڈگریہ لے رہے ہیں ان سے ان کے ذہن سے پڑھ دیکھو کیوں پڑھ رہے ہو یہ اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ کیریئر اچھا ہو اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ اچھے بلاغ ملے اچھے اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ پیسے زیادہ ملے ذہنی یا تعلیم کی ساری بدل کر وہ یہ تبدیل کر دی کہ علم کا مقصد پیسہ کمانا ہے خدمت معاشرے کی کوئی خدمت انجام دینی ہے مخلوف کی کوئی خدمت انجام دینی ہے اس کا کوئی تصور اس موجودہ نظام تعلیم کے اندر نہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص پیسے کمانے کی دور میں مبتلا ہے اور اس کو نہ وطن کی فکر ہے نہ ملک وملت کی فکر ہے نہ مخلوق کی خدمت کرنے کا کوئی جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ جن رات کسی دور ٹھوپ میں مگن ہے اس میں جوری اس میں ہے اس میں داکہ اس میں ہے یہ بتائیں کہ موجودہ نظام تعلیم کے تحت جو لوگ تیار ہو رہے ہیں انہوں نے مخلوق کی کتنے خدمت کی اور کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے ہمیں تو بیغمبر انسانیت اکبرہ ہمینا ولا مبلغ علمینا ولا غایت عرغبت ہینا کہ دنیا کو ہمارا نہ تو ایسا بنائیے کہ ہر وقت ہمارا دیان دنیا کی طرف رہے نہ ہمارے علم کا سارا مبلغ دنیا ہی ہو کر رہ جائے اور نہ ہماری ساری رمبتوں اور شوق کا مرکل دنیا ہو کر رہ جائے لیکن اس علام تعلیم نے قایہ پلٹ تو ہم طرف حضرت والی مادی صلی اللہ تعالی نے جو بات فرمائی تھی اس کا منشاہ یہ تھا کہ یہ جو قایہ پلٹی گئی ہے اس تیمار کے بعد انگریز کے غلامی کے بعد اس قایہ کو پلٹ کر دوبارہ اس راستے پر جائیں جو راستہ جو ترویی نے دکھایا جو زیتونہ نے دکھایا جو اکتدائی اور میں ادھر نے دکھایا میں ادھر کی بات شکریہ کر رہا ہوں کہ آج ادھر کی بیگ آیا بلٹ چکی لیکن ادھر اتنا ای دور کے بات جاتا اس طریقے فرمایا تھا کہ ایسا ہو رہا چاہ تو اور جب تک کہ ہمیں ان حکمرانوں پر اور نظام حکومت پر اور ان کے بنائے قوانی پر بروسہ نہیں ہے اور ابھی قریب میں کوئی بروسہ ہونے کی امید بھی نہیں تو اس لیے اس وقت ہم ان مدارس کا پورا تحفظ کریں گے اور مدارس کو اسی طرح پر برقرار رکھیں جس طرح ہمارے قابر نے دیوری کے اندر پر ترار رکھ اس کے اوپر کوئی آنچ انسان نہیں آنے دیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ یہ قوم اس طرف بڑے جو ہمارا ابتدائی مطمئہ حظر تھا اس کے تحت ابھی آپ نے جو ہیرا فاؤنڈیشن کی پریزنٹیشن دیکھی اس میں حضرت رئیس الجامعہ کا چھوٹا سا کتاب تھا کہ یہ ہر جگہ وہ فرماتے ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر دینی مدارس کی تعداد بقضر ضرورت اچھی ہو گئی لیکن جو وہ ساری مدارس جو ہیں وہ فرض قفایہ کی تعلیم دے رہے اور ان کی اگر ان کا تناسب دیکھا جائے تو مشکل سے ایک فیصد ہو لیکن ننامی فیصد قوم جو جن اداروں میں جا رہی اور جس طرح وہ ذہنی غلام بن رہی انگریزوں کی ذہنی غلام بن رہی میں اپنے حیرہ فاؤنڈیشن کے اسادزہ اور استانیوں سے کئی مرتبہ خطاب میں یہ بات کہت چکا ہوں کہ آپ کا اصل بخت یہ ہے کہ خدا کیلئے ہماری اس نفل کو اس غلامی سے نکال لئے ذہنی غلامی سے نکال لئے آپ کو یہ تاثر دینا ہے کہ ہم الحمدلللہ ایک آزاد قوم ہیں ہم الحمدللہ ایک آزاد سوچ رکھتے ہیں ہم اپنے نبی قریب سرور دعالم صلی اللہ صلی اللہ اور مغربی کے افکار اس میں پروان چڑھیں گے اس کو خدا کے لئے ان نئی نسلوں سے ان کے ذہنوں سے بٹائیے اور ان کے اندر اسلامی ذہنیت پیلا کی گئے اس مقصد کے لئے ہم نے یہ دارہ آئے لوگوں نے اس کے اندر کیا کچھ کر لیا کہ مغرب کی بھی ہر بات بری نہیں ہے کوئی کے اوپر اگر کام کیا جائے تو انشاءاللہ ہم منزل تک پہتے ہیں اقبال پر ہوں بہت اوقات ایسے حسین تفسر اس نے کیے ہیں کہ وہ بڑی لوگوں کے لئے ساری عام کے لئے مشہل رہا ہیں مغرب کی جو ترقی کہیں سے کہیں پہنچی ہے اس کے اوپر تفسرہ کرتے ہیں چند شیر کہیں کوئی ہمیشہ یاد رکھ دیکھ وہ کہتے ہیں کہ قوت مغرب نہ جنگ و ربا نیز لقص دختران مغرب کی طاقت قوت مغرب نہ جنگ و ربا موسیقی کے عالی قوت مغرب کی قوت اس لئے نہیں کہ وہ موسیقی کا بڑا رواج ہے نیز لقص دختران بے ہجاب نہ اس سہر ساہر آن لا لروج نہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ عورتیں بہت کرتی ہیں اور اس وجہ سے کہ انہیں نے تانگیں اپنے ننگی کر رکھی ہیں اور اپنے بال دراش رکھ رکھ ہے اس وجہ سے نہیں ہوئی قوت افرن از علم و فنس افرن کے قوت اگر ہوئی تو ہمی آت اس چراغ شوشنر جسی آب سے اُتھ کا چراغ روچن ہے اور پھر آخر میں بڑا خوبصورت جس شیئر کہ حکمت قطعو قرید جامانیس حکمت قطعو قرید جامانیس مانے علم و حنر عمام آنیس یعنی حکمت اور علم جو ہے وہ قپروں کی قطع قرید سے تراش خراش سے حاصل نہیں ہوتا کہ کور پکسون پہن لیا تو ترقی آفتہ ہو گئے اور تعلیم آفتہ ہو گئے اور اگر شلار کمیز پہن لیا تو بس باندھا ہے اور ترقی پسند نہیں ہے قوت حکمت قطعو قرید قامانیس قطعو قرید قطعو قطعو قرید حکمت مداری ہوگیا تو یہ تم نے کن زواہر کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ مغرب کی عبود اس سے حاضر ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے نسلوں کو اس کے پیچھے چلا آ کر دوا کر رہے ہو لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تو یہ حرام فاؤنڈیشن سکول اور الحمدللہ اور بھی ہمارے ہاں یہ توجہ عام ہوئی ہے اور بھی سکول سرخ آئے مول ہے ان کا اصل مقصود یہ ہے کہ ہم لوٹیں اس طرح ہاں دکھا دیں اے تصور پھر صبح ہو شام تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردیش حیام تو کوئی کہہ کہ یہ رجل بسندی ہے لیکن اقبال جیسا ترقی بسند شائر کہتا ہے کہ دوڑ نیش کی طرف نیش حیام یعنی ہم اس طرف دوڑیں جو جامعہ کرمجین کی بات تھی جو جامعہ زیتونہ کی بات تھی اس طرف ہم دوڑیں اور اس گرس کے تحت یہ ازارہ ہم نے اللہ کے نام پر قائم کیا اور حضرت والد ماجد ربطلال کے اُترشاد کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے آپ نے آج اس کے کچھ دھلکیں دیکھی ہیں ظاہر ہے کہ اب یہ آغاد ہے لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس قلیل عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی کے بہت سی منازل حضرت کرائی ہے اور سچی بات ہے کہ میرے بیٹے ہے اس وقت مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مولانا عمران شرف صاحب کو خصوصی توجہ اور دن رات خبا کر انتہائی عرق ریزی اور دیدہ ریزی کے ساتھ اور ان کے رفقہ میں مجھے رجیب صاحب ان حضرات نے بڑی محنت کر کے الحمدللہ اس ادارے کو پرواہ چڑھانے کی کوشش کی ہے جس کے نتائج کوئی چھوڑے سے آج آپ نے دیکھ ہے اس میں ہم نے اس بات کی ریایت نکھنے کی کوشش کی ہے کہ بے شک ایک مجبوری پیش آگئی انگلش میڈیم میں ہم نے داتی رائے